موسیقی موزیل سامین اظرات شریک ایسیڈ اسلامی پیش کرتے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں ایک بہت ہی برتناک واقعہ جس کا عنوان ہے حالات قبر موت کا منظر یہ واقعہ لکھنے والے شائر جناب قاری انوار علم ادھے پوری ہیں موسیق کے فراز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے اور ریکارڈنگ ایس کا لینی اسٹوڈیو ذریعہ گنج چندرگاندی جی کی ہے تو لیجے سامین یہ ایک بہت ہی برتناک واقعہ انسان کو جب موت آنے والی ہوتی ہے اس کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو حضرت ازرائیل علیہ السلام آتے ہیں روح خفز کرنے کے لیے اور کس طرح سے وہ روح خفز کرتے ہیں کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں مومنگ بندے کو کیا آسانیہ ہیں انہی ساری باتوں کو آپ اس واقعے میں ہم سے سننے جا رہے ہیں یہ پہلا حصہ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی جل ہم دوسرا حصہ بھی پیش کریں گے انوار یہ حدیث کا مظہر تو دیکھئے انوار یہ حدیث کا مظہر تو دیکھئے حالات قبر موت کا منظر تو دیکھئے انوار یہ حدیث کا مظہر تو دیکھئے انوار یہ حدیث کا مظہر تو دیکھئے حالات قبر موت کا منظر تو دیکھئے حالات قبر موت کا منظر تو دیکھئے آلاتے کا دن موت کا منظر تو دیکھئے قدرت کا رب نے اپنی کرشما دیکھا دیا ایک لفظ کن سے پورے جہاں کو بنا دیا جس میں ہے جن ورشتے اور شجر و عجر بھی ہیں اشرف کہا گیا جنہیں سب وہ بشر بھی ہیں سب قدسیوں کو نوری کیا جن کو آدشی انساں بھی مرد خاک کے عورت بھی خاک کی ہے آسمان کا شامیہ پندے کے واسطے اور یہ زمین کا فرش ہے چلنے کے واسطے شمس و گمر ہے اور ستاروں کے کمکمے ان ست کو مزین کیا آقا کے نور سے ندیاں ہیں اور پہاڑ چرندوں پرند بھی بے شک خدا پاک کی مخلوق ہیں سبھی ہیں چار فرشتے بڑے مشہور دوستوں وہ بھی ہیں رب کے فضل سے بانور دوستوں تطبیر ان کے ذمہ ہے سارے جہان کی تطبیر ان کے ذمہ ہے سارے جہان کی تطبیر بولتے ہیں وہ مولا کی شان کی تطبیر بولتے ہیں وہ مولا کی شان کی تطبیر بولتے ہیں وہ مولا کی شان کی بس جبرائیل کو وہی لانے کے کام میں ہے میں کا عیل پانی گرانے کے کام میں اور رزق بھی تقسیم یہ کرتے ہیں دوستوں سارے جہان میں ہر جگہ پھرتے ہیں دوستوں ایک عصرہ فیل ہے وہ قیامت میں جس گھڑی گھونکیں گے سور پھکتے ہی مر جائیں گے سبھی ایک عصرہ فیل ہے بھرے روبو جلال سے یہ روح کھیچتے ہیں بے خوف و ملال سے توفان مچاتے ہیں یہ ہر ایک مکان میں مشہور ہے یہ ان کا طریقہ جہان میں بچوں کو والدین سے کرتے ہیں یہ جدا طاقت انہیں نصیب ہے من جانبِ خدا جو روح خسم کے بیچ جدائی کا سلسلہ کرتے ہیں ایک آن میں کیا کیجئے بھلا سورت نجات کی کوئی آتی نہیں نظر چکھے گا ان کا ذائقہ دنیا کا ہر بشر چکھے گا ان کا ذائقہ دنیا کا ہر بشر چکھے گا ان کا ذائقہ دنیا کا ہر بشر ہے زیر عرش ایک شجر خوب سایدار پتے ہیں اس کے اتنے کے جتنے ہیں جاندار پتوں پہ نام لکھا ہے ہر جاندار کا جن سے حیات و موت کا ہوتا ہے فیصلہ جس شخص کے رہ جاتے ہیں چالیس دن بقا گرتا ہے پتہ ٹوٹ کے بس اس کے نام کا آبوشِ اسرائیل میں ارتا ہے جس گھڑی ہوتے ہیں اس کے حال سے وہ باخبر کبھی مشہور وہ مرہوم ہوا آسمان میں چالیس دن رہے گا ابھی وہ جہان میں ہوتا ہے زندگی کا جو سفرِ عمر تمام تمتا فرشتہ موت سے ہوتا ہے ہم کلام پوری فلاکی ہو گئی سانسیں اے ازرائیل جا کر اسے دکھائیے اب موت کی سبیل آمال کا فرشتہ بھی کہتا ہے آنکے آمال کا فرشتہ بھی کہتا ہے آنکے آمال کا فرشتہ بھی کہتا ہے آنکے سب کام پورے ہو گئے اس کے جہان کے سب کام پورے ہو گئے اس کے جہان کے سب کام پورے ہو گئے اس کے جہان کے کرتا ہے عرض رزق کا خدسی یہ موت سے دنیا میں اس کے نام کے دانے نہیں بچے اب وقت اس کا پورا ہوا آپ جائیے اور روح اس کی کھینچ کے تشریف لائیے ارہام ایک فرشتہ ہے رب غفور کا ہے یہ سبب جہان میں اس کے ظہور کا حکم خدا سے موت سے پہلے وہ آئے گا نطفے میں اس جگہ کی وہ پٹی جلائے گا مرنا ہے جس کو جس جگہ روح زمین پر لائے گی موت اس کو وہیں کھینچ کھینچ کر بندہ اگرچہ عقل کے تالوں میں قید ہو پھر بھی نہ بچ سکے گا کبھی موت سے سنو آئے گی موت توڑ کے ہر ایک قید کو تدبیر تو ہو جائے گی بیکار دوستوں حکم خدا سے جس گھر آئیں گے اس رائی حکم خدا سے جس گھری آئیں گے اس رائی ممکن نہیں کہ چھوڑ کے جائیں گے اس رائی ممکن نہیں کہ چھوڑ کے جائیں گے اس رائی ممکن نہیں کہ چھوڑ کے جائیں گے اس رائی آتی ہے موت کس طرح بندے کے روبرو تفصیل سے بیان کی کرتا ہوں جس تجھو ایک شکل بن کے سامنے ہوتی ہے وہ کھڑی جی بولتا ہے کون ہے کیا ساکھ ہے تیری کہتی ہے دیکھو گوھر سے مجھ کو میں موت ہوں آئیں ہوں تاکہ تجھ کو جہاں سے جدا کروں بیوی کو تیری رانڈ بناؤں گی جان لے اور مال وارسوں کو دلاؤں گی جان لے کچھ تیرے کے لیے ہے تو دنیا میں بس مقیم اولاد تیری آج سے ہو جائے گی یقین محلو مکاں کو چھوڑ کے جائے گا آج تو آمالِ بد کا عجر بھی پائے گا آج تو وفلت کی نیند سوتا رہا تو جہان میں سب عیش کا سامان سجایا مکان میں اپنے لیے سباب کمایا نہیں کبھی مسجد میں تو نماز کو آیا نہیں کبھی جی موں کو پھیرتا ہے تو پھر موت جلد سے آتی ہے اس کے دوسری جانب اسے سامنے ماں باپ تیرے میں نے ہی کھائے ہے جان لے تو دیکھتا تھا پاس کھڑا بادو مان لے میں نے بڑے بڑے گروہ اگلے کی یہ حلاق باجان سور ماؤں کا قصہ کیا ہے پاک پایا ہے تو نے کیسا جہاں کو ذرا بتا کہتا ہے میں نے پایا ہے غدار بے وفا دنیا کی شکل سامنے کرتا ہے کی بریہ کہتی ہے دنیا مجھ میں کنا تو نے ہے دیا افسوس نہ فرمانیوں سے باز نہ رہا کچھ پر تو بھی نہ سمجھا حرام و حلال کا سمجھا تھا دنیا چھوڑ کے جانا نہیں مجھے اور موت کسی حال میں آنا نہیں مجھے نہ حق کمایا مال یتیموں کو نہ دیا نہ حق کمایا مال یتیموں کو نہ دیا موتک رہے تھے ہائے غریبوں کو نہ دیا موتک رہے تھے ہائے غریبوں کو نہ دیا موتک رہے تھے ہائے غریبوں کو نہ دیا پھر روح موت کھیچنے لگتی ہے جس گھڑی ہوتا ہے پھر تو درد سے بے چین آدمی آنکھوں کے سامنے ہوئی تاریکیاں آیاں کونے لگا میں سمار مرادوں کا گل ستاں یاد آنے لگے سارے عزیز اور اقرباں کہتا ہے چیخ چیخ کے لیجے مجھے بچاں دل دوبتا ہے میرا پورا حال ہے سنو آیا ہے فصل زندگی پہ کال ہے سنو روح کھچ رہی ہے درد سے پیتاب ہے جگر آزائے جسم سن ہوئے پترا گئی نظر اب دیجئے تبول میرا آخری سلام دیتا ہوں تمہیں سب کو سنانا میرا پیام دنیا میں نیک کام جو کر لے گا بھائیو بچ جائے گا وہ موت کی سختی سے جان لو یہ جاکنی کا وقت بڑا پرعذاب ہے یہ جاکنی کا وقت بڑا پرعذاب ہے آتا نہیں سمجھ میں جو ایسا حساب ہے آتا نہیں سمجھ میں جو ایسا حساب ہے آتا نہیں سمجھ میں جو ایسا حساب ہے لیتی ہے موت روح کو بندے کی جلد تر آنسو بہاتے رہ گئے سب دختروں پسر مومن اگر ہے اس کی سہادت کے ساتھ میں کافر منافقوں کی شہادت کے ساتھ میں پیغمبروں کی روح جو لیتے ہیں اسرائیل یہ روح کھیچنے کی ہے لکھی ہوئی سبیل پہلے عدب کے ساتھ سنیں کرتے ہیں وہ سلام بعد سلام ہوتے ہیں نبیوں سے ہم کلام جو روح قبض کرنے کا کرتے ہیں عظم کو کہتی ہے روح دور ہٹو باتوں سنو ہر کزنا میں کروں گی اطاق تری قدول اے موت تجھ سے ہو گئی ہے آج سخت بھول اے موت رب کا حکم نہ جب تک ملے مجھے ہر کزنا تیرے ہاتھ میں آؤں گی جان لے کہتی ہے موت با خوشی آئی ہوں میں یہاں کہتی ہے موت با خوشی آئی ہوں میں یہاں حکمِ خدا کو ساتھ میں لائی ہوں میں یہاں موت با خوشی آئی ہوں میں یہاں موت با خوشی آئی ہوں میں یہاں ہاتھ پر فرمانِ رب کو ساتھ میں لاتے ہیں عزرائیل مومن کے پاس اس طرح آتے ہیں عزرائیل مو کی طرف سے آنے کا کرتے ہیں تصد جب ذکرِ الٰہی روک کے کہتا ہے حال سب مو کی طرف سے راستہ ملنے نہ پائے گا کیونکہ یہ اس سے کرتا رہا ہمدھے کی بریہ آتے ہیں عزرائیل جو ہاتھوں کے راستے کہتے ہیں ہاتھ راستہ ہرگز نہ پاؤں گے ہاتھوں سے سنے خوب دیا رب کے نام پر سہلایا ہے قریب یتیموں کا اس نے سر آتے ہیں پھر تو پاؤں کی جانب اسے بے خطر کہتے ہیں پاؤں راہ نہ مل پائے گی ادھر پاؤں سے یہ نماز کو جاتا رہا صدا اور رزق بھی حلال کماتا رہا صدا اور رزق بھی حلال کماتا رہا صدا